بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عطیق چوزری یہ ہمارا پہلا پورڈکاسٹ ہے میرے ساتھ موجود ہوں گے باکر بلال صاحب ہم اس پورڈکاسٹ میں ڈسکس کریں گے ان اشیوز کو عوام کے اشیوز کو جن کو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا سینسرشپ کی وجہ سے یا دیگر مفادات کی وجہ سے اس شو میں ہم سب انسینسر باتیں کریں گے عوام کی مسائل پر بات کریں گے سیاسی اشیوز پر بات کریں گے معیشت پر بات کریں گے اور عالمی سطح پر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر بات کریں گے باکر صاحب آج ہم پہلے پورڈکاسٹ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کمبیک کریں گے یا میاں نواز شریف عطیق چوزری صاحب یہ ایک بالکل عجیب سا کمپیارزن ہے کیونکہ میاں نواز شریف نے کمبیک کرنا ہوتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف ابھی تک واپس آ چکے ہوتے اگر انہوں نے اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں ان کا بھائی وزیراعظم ہے واپس نہیں آنا اور ابھی چاند ہفتے رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کو ختم ہوتے ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ تب واپس آئیں گے جب یہاں پہ ایک انٹیرم گورنمنٹ بن جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں شباز شریف شایست میں ہیں ابھی میاں نواز شریف کو شاید ایکسپٹ نہیں کیا جارہا ہاں عمران خان کمبیک اس لیے کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بونس کرے گا بالکل اس کی جو نیچر ہے نا وہ اپنی نیچر کے بالکل مطابق بونس کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اس ایک سال میں جو اگر عام پبلک کو آپ دیکھیں تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی لائن آرڈر کی سیچویشن خراب سے خراب تر اس لیے ہوتی جارہی ہے کہ جتنی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں وہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے اور آپ کو پتا کہ اس کا ڈریکٹلی تعلق لائن آرڈر سے ہے بے روزگاری میں آپ کی فرسٹیشن بڑھتی ہے پھر اس کے بعد آپ مقبولیت کی بات کریں تو اس وقت آپ جتنے سرویز ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت کو زیادہ دکھا رہے ہیں تو جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں دو پارٹیز کا تو دوسری جو پارٹی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کو تاریخ کا سب سے بڑا این آر او دیا گیا پھر آپ اوورسیز پاکستانیز کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے ان کی ریمٹنسز کم ہوئے ہیں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں آپ کی اربوں ڈالر کی جو سلانہ جو کمی آ رہی ہے جو آپ کو لائف لائن ہے آپ کی جو لوگ بھیج رہے ہیں ایک وہ بھی ایک فیکٹر آئے گا ضرور آئے گا ابھی دیکھیں کہ جس طرح سے ایم ایف کی ٹیم عمران خان صاحب کو مل کے گئی اور انہوں نے تین چار ان کو جو ریالائز کروایا کہ انتخاب جو ہے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے کیونکہ خان کو پتہ ہے صاف اور شفاف انتخاب ہوں گے تو سروے جو بتا رہے ہیں ریزلٹ وہ آئے گا غریب عوام کو جو ٹارگٹڈ سبسیڈی ہے جیسے آپ صحت کارڈ ہے اس کی بات کی پھر صحت انصاف کارڈ کی بات کی سیاسی استحقام کی بات کی جو ڈریکلی جڑا ہوا ہے آپ کی معیشت کے ساتھ تو یہ سارے مجھے اگر اس کو ہم دیکھیں اور متبادل کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ خان کے کم بیک کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے اچھا خان صاحب کم بیک کرتے ہیں تو پولیسیز کونسی ہونی چاہیے صحت کارڈ یا لیپ ٹاپ سکین کونسی عوام کے لیے ضروری ہے دیکھیں یہ تو خان صاحب ہی جانتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب سے جو پہلی اپنی ساڑھے تین سالہ تنے اور میں غلطیاں ہوئیں مجھے لگتا ہے کہ ان غلطیوں کو صدارنے کے لیے کوئی پرپریشن بھی نہیں ہے وہی بزدار تھے وہی شداد اکبر تھے وہی نجیب خاکان تھے اور آپ معیشت کو لے لیں آپ انرجی کو لے لیں آپ گورننس کو لے لیں رزاق دوت صاحب جو چائنیز کے دریکلی کسی بھی ٹینڈر میں ان کی کمپنی جو ہوتی ہے وہ دریکلی کمپیٹیشن میں ہوتی ہے آپ ان کو لے لیں آپ پردوس آچے گوان کو لے لیں آپ فواد چودری صاحب کو لے لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے پچیس سال بہت میند کی اور پچیس سال میں نے لگائے اس قوم کو یہاں تک آنے میں تو میں خان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ خان صاحب آپ بہت اچھے کپتان ہیں اور صرف اتنا بتا دیں کہ جب آپ پچیس سال پرپریشن پر لگائیں اور آپ جب ورڈ کپ کھیلنے کے لیے میدان میں اتریں تو اس وقت وہ جو پچیس سال میں آپ نے ٹیم بنائی ہوئی تھی اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں آیا آپ وہی بزدار پہ آئے فردوس آشک وان پہ آئے وہی فواد چودری پہ آئے آپ وہی شہزاد اکبر صاحب پہ آئے آپ وہی نجیب خاکان صاحب پہ آئے آپ کوئی ہیڈ لے لیں انرجی سے لے کے میشت سے لے کے آپ میڈیا سے لے کے آپ کوئی ہیڈ لے لیں کوئی نظریاتی ورکر نہیں تھا ان ساڑھے تین سالوں میں میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تو بزدار صاحب کو جانتے بھی نہیں اگر محمودر رشید صاحب نے اجاز چودری صاحب نے یاسمین راشد صاحبہ نے ان لوگوں نے آپ وہ سرفاز چیما صاحب نے ان لوگوں نے یہ پروو کیا ہے کہ آپ کی جو پچیس سال کی محنت والی ٹیم تھی وہ ٹیم زیادہ اچھی تھی اگر آپ ان کی ابلٹیز کو چیک کرتے ان کو عزواتے اور جب ورڈ کپ کھیلنے کا ٹائم تھا تب آپ نئی ٹیم نہ لے کے آتے آپ اس ٹیم کے ساتھ جاتے میرا خیال آپ اچھا پرفارم کر جاتے باقی صاحب یہ تو بات ہو گئی یہ بتائیے گا کہ عمران خان ایک کرشماتی لیڈر ہیں تو عالمی ستہ پر ان کا جو قد کارٹ ہے انہوں نے بڑا ویلفر کا کام بھی کیا شوقت خانم ہے نمل ہے عالمی ستہ پر کرکٹ کھیلی ہے تو کتا بینیفیشل ہیں ان کے لیے شاید کمبیک اس لیے بھی کر جاتا ہے اس لیے بھی برانوں سے گزر جاتا ہے اس لیے بھی شاید وہ گزر جاتا ہے چیزیں اس کی لقصات دے دیتی ہے لوگ کہتے ہیں لقصات دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں خان میں بہت اچھی ہیں ایک وہ لرنر بہت اچھا ہے وہ سیکھتا ہے وہ کرکٹ سے جب اس پہ آیا شوقت خانم پہ اور نمل یونیورسٹی پہ تو سیکھ سیکھ کی آگے بڑھا اور جب وہ سیاست میں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں وہ ایک کھلاڑی ہے بڑے لوگوں سے میں نے سنے لیکن ایک کھلاڑی نے چودہ پارٹیوں کو اور اتنے بڑے تیربے کو کھوڑے لین لگا دیا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پرسنیلٹی کرزم بھی ہے جو ایک ورڈ لیڈر کے طور پہ وہ جو اوبرا ہے اور سپیشلی اسلامک جو لیڈرز ہیں ان میں جو اوبرا ہے اس میں میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں کہ تیب اردگان کا جب وہ یون میں اس نے تقریر کی اور اس کا جا کے اس کو چومنا جی اسلاموفوبیا کی اب یہ دیکھیں کہ اسلاموفوبیا کی جو تقریر کی اور تیب اردگان کا جا کے اس کو والحانہ طور پہ جا کے ملنا ابھی جیسے اوریا مقبول جان نے اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن اس نے جو بتایا کہ ریاض میں محمد بن سلمان خان صاحب کو گاڑی میں لے کے گھومتے رہے اور ان سے بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور وہ کتری شہدادے کا آٹوگراف اس سے لینا محمد صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے لیے پیوٹن کی دیکھ لیں کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ ڈائی گھنٹے پہ چلی گی تو اوورال ایک پرسنلٹی کریزما تو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان کی بڑی گڑلک ہے کہ اس کا جو اوورال جو امپیکٹ ہے وہ ایک ورلڈ لیڈر کے طور پہ یا اسلامک لیڈر کے طور پہ اوبر رہے جس طرح سے اس نے یون میں جا کے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا وہ بھی تو ہمارے دل کے بہت قریب بات ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس لیے بھی خان جو ہے وہ کمبیک کر رہے آپ نے عالمی ستہ کی بات کی تو کووٹ کے دوران عمران خان کے جب حکومت تھی تو اس کی پولیسیوں عالمی دنیا سے ہٹ کے تھی مگر بعد میں ثابت ہوا کہ وہ پولیسیز درست تھیں تو آپ کووٹ کے دوران خان کی پولیسیز کو کیسے دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک بڑا رسک تھا خان کے لیے یہاں پہ آکے لیڈرشپ کا جو اساب ہے نا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پلیٹیکلی وہ بونس بیک کر سکتا تھا جب اس نے یہ ڈسین لیا کہ میرا عام جو دیاری دار مزدور ہے جو ڈیلی ویجز والا بندہ ہے اگر آم نے لوگ ڈاؤن کو نہ کھولا تو وہ بھوکا مر جائے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو وہ اچھی نیت کے ساتھ اس نے لوگ ڈاؤن کو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں شفٹ کیا اور اس کے پھر جو اثرات آئے اسے پوری دنیا نے ایڈمائر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری جو چیز ہم نے بڑی زبردست دیکھی دیورنگ کرونا جو ہم کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو پہلی دفعہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے مجیب و رومان شامی صاحب نے بڑا اس کے اوپر تعریف کی جب وہ ڈوز لگوا کے آئے کہ کس طرح سے محمود و عیاض کو ایک ہی صاف میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور جب کرونا کی باری آئی تو وہ سارے پروٹوکول جو پاکستان میں اکثر ہوتے ہیں کہ اشرافیہ کو پریفرنس دی جاتی ہے وہ ختم تھے اور ہر بندہ جا کے آسانی سے اپنی جو ڈوز لگوا رہا تھا تو یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہماری فورسز کا بھی بڑا زبردست اس میں رول رہا اور بڑی سپورٹ رہی اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سیاسی حکومت اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ آکے اس وباہ کا مقابلہ کر رہی ہے ایک پورا کنٹرول روم بنا ہوا تھا ایک آئیڈیل سسٹم ہم دیکھ رہے تھے اور پھر پاکستان کو نظر لگ گئی کوورٹ کے طوران کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت پرموٹ کیا خان صاحب نے اگری بہو کو بارہ آزار رفعہ دیا تو دیرنگ کوورٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو خاص طور پر خان صاحب نے کھولا اور وہ تو ایک مزدور بندے کی حمایت کے لیے کھولا تھا لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں گرو کر گئی اٹھ گئی اور پراپر اس کی آلائیڈ جو انڈسٹریز ہوتی ہیں سوہ سے زیادہ اس کی آلائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی پھر چل گئی تو پوری دنیا نے اس کو ایڈمائر کیا کسی لیڈرشپ کا جو سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے وہ کرائیسز کے ٹائم ہوتا ہے اچھا اس میں ایک اور بڑا ایشو ہے پاکستان میں جیسے آپ نے خود بات کی غریبوں کی تو پاکستان میں کہا جاتا ہے اشرافیہ کا ایک نیکسس ہے اور وہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکسس ہر دور میں رہا ہے جس کی ویسے پاکستان کے یہ حالات ہیں خان گورنمنٹ میں جو چھوٹا انڈسٹریز تھا اس کو ایک لون دے رہے تھے دورنگ کوورڈ اوپر چار پانچ پرسنڈ کے اوپر دیا جا رہا تھا اور اس کے اوپر ابھی میں سن رہا تھا کہ اس کے کمیٹی بن گیا شاید موجودہ پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا جی اس میں جو ہے نوازہ گیا یہ وہ اگر عام آدمی کو نوازہ جائے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی تک جائیں تو اس میں ابھی مفتہ اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا پینکرز خود آ رہے تھے کہ بھائی کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو آپ اپنی ڈاؤن سائزنگ کر دیں اس کی بجائے تین تین چھے چھے مہینے کی لوگوں کو سیلریز ملی اچھا باقی صاحب آپ بات کر رہے تھے کنسٹرکشن ڈرسٹری کی اور اشرافیہ کی جو تنخواہوں کا مسئلہ بنا اس وقت بلا سوٹ کرزے ملے اس ساڑھے تین سالہ دور میں پہلی دفعہ کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی لوگوں نے مثلا لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ایک عام بندہ جا کے ڈاکٹر ہسپیٹل میں نیشنل ہسپیٹل میں علاج کروا رہا ہے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ جو پہلی دفعہ انڈسٹری میں ہم نے تو ای او بی آئی ہم نے تو پروفیشنل ٹیکس ہم نے تو انکم ٹیکس اور ہم نے وہ وہ ادارے آتے دیکھے تھے جن کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا انڈسٹریلسٹ کو پہلی دفعہ بینکر آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اپنی ڈاؤن سائزنگ نہ کریں حالات کی خرابی کی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک فنڈ رکھا ہے اور آپ چھے چھے مینے کی تین تین مینے کی سیلریز لے لیں اگر آپ کو سیلریز دینا مشکل ہو رہا ہے تو انڈسٹری کو سیلریز ری فنینس مل رہا تھا بڑے کم مارجن پہ وہ کو پناہ گائے مل جائیں اب بھی کام تو ہو رہے ہیں نیپ ترامیم ہو رہی ہیں اور موجودہ پارلیم نے بہت ساری ترامیم کی ہیں تو یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں اچھا یہ بڑا زبردست سوال ہے اس کو بڑا ڈیٹیل میں ہمیں بات کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ ایک سال کی عطیق ساواز جنرلسٹ ہیں آپ درہ قانون سازی نکلوائیں اس ایک سال کی وہ کیا قانون سازی ایک عام بندے کے لیے ہوئی ہے یا ایک اشرافیہ کے لیے ہوئی ہے پاکستان میں ہمیشہ جو قرضے دیے جاتے تھے وہ اشرافیہ کے لیے جاتے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ ایک کیس تھا جس کے اوپر بینکوں نے سٹے لیا وقت کہ یہ چھوٹا گار ہے اس کو لیز پر نہیں دینا آپ کو پتہ ہے جو عام بندہ ہوتا ہے ایک عام جو سیلڈڈ کلاس آدمی ہے وہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھت لینے کے لیے مینت میں سٹرگل میں گزار دیتا ہے اور پاکستان میں پچھلے بیس سال میں خان گورنمنٹ سے پہلے ایک قانون رائش تھا جس کے تحت عام بندے کو عام چھوٹے گھر کو لیز کی اجازت نہیں تھی اور جب وہ لیز کی اجازت ملی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ جو تیس ہزار رپیہ رنٹ دے رہا تھا اس کو اس کو اسی تیس ہزار رپیہ میں قسط میں اپنا گھر مل گیا تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ جب عام عام اور وہ بند ہو گئی ہے ابھی آپ کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ وہ بھی تقریباً بند ہو گئی ہے کیونکہ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ بائیس پرسنٹ پہ چلا جائے گا تو پھر کوئی بندہ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکے گا آپ اگر اشرافیہ کی بجائے عام بندے کے اوپر انویسٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ رنگ بھی لائے گا درست بات کی ابھی ہم نے دیکھا کہ پرسن سپیسیفک ایک ترمیم ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب اور جہانگی ترین صاحب کیوڈسکوالیفیشن ختم کرنے کے لیے کہ پانچ سال مدد کر دی گئی یا تاہیار ڈسکوالیفیشن کو ختم کر کے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پورے ایک سال جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنی جو پلٹیکل بیس ہے اپنا جو کانٹیکٹ ہے پبلک کے ساتھ اس کے اوپر زور دیں گے پبلک کو ریلیف دیں گے یہ اپنا جو ڈیمج ان کا ہو چکا ہے پلٹیکل کینوز اس کو رپیر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انفارچنیٹلی یہ چودہ جماعتوں کی جو انٹینشنز تھی وہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اینارو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے دیا گیا اور یہ بڑے کڑوے الفاظ ہیں کہ پہلے تو اینارو یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو بینفٹ دیتے تھے کسی کو ایکزیمٹ کر دیتے تھے کسی کے جو معاملات ہیں کیسیز ہیں وہ ختم کر دیتے تھے کوئی ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو یہ کام کرتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ پوری رجیم کو کہتے ہیں خود ہی آپ آجو آپ اپنی مرضی کا آپ اپوزیشن لیڈر بناو اور اپنی مرضی کی قانون سازی کرو اور جو جو آپ نے کیسز اپنے کلیئر کرانے ہیں آپ اداروں میں اپنے ہیڈز لگاؤ اور وہ سارے کیسز آپ خود سے کلیئر کروالو جو نفرت بڑی ہے پاکستانی عوام میں جو پینک بڑھا ہے وہ یہ بڑھا ہے کہ ہر روز جو خبر آتی ہے کہ آج یہ اتصاب عدالت سے سارے کیسز ختم کروالی ہیں ہم نے آج ہم نے منی لانڈرے کے اپنے سارے کیسز ختم کروالی ہیں سلمان شباز صاحب بڑی ہو گیا آج عوام کا جو پینک بڑھا ہے جو عوام ڈیفالٹ کر رہی ہے جو عوام کی کچن اکانومی سفر کر رہی ہے اس کے لیے مجھے ایک سٹیپ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو کیا جائے چاہ باکستانی صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی پی ڈی ایم کے سرورا تھے اب وہ بڑے نراز ہو گئے ہیں یا قدم وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں رہی تو یہ کیا بن رہا ہے یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مولانا صاحب کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس لیے نقصان ہوا ہے کہ مولانا صاحب اس گورنمنٹ میں آئے تھے ان کے ساتھ ملے یہودی لابی والا ایک لیبل لگاوا تھا خان صاحب کے اوپر وہ شاید اس لیبل کو یا اس نیرٹیو کو یہ مزید مضبوط کرتے وہ پلکل اس کا مو ہی دل گیا ایک طرف سکولوں میں کران مجید کی تعلیم کے اوپر بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ سنوہ آوسز کھول رہے ہیں تو ایک میں خلاف نہیں ہوں اس کے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیرٹیو بلڈنگ ہوئی تھی اس کے اوپر جو بہت بڑا ڈیمج ہوا مولانا صاحب کو وہ یہ ہوا ہے کہ اس گورنمنٹ کی حمایت میں یا آپ سمجھیں کہ اس کی محبت میں کہ جو جرم نہیں بھی کیے تھے وہ بھی مولانا صاحب کے حصے میں آ رہے ہیں باکر صاحب یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے کیا اس میں خلافات بڑھیں گے یا یہ انتخابی اتحاد میں تدیل ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نورہ کشتی کا سکھیل جو ہے نا وہی شروع ہونے والا ہے ابھی آپ ذرا ختم ہونے دیں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ اس چیز کے مخالف تھے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ شباز شریف کے وزیر بنے لیکن زرداری صاحب نے بڑا کلیور لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ بھی پلٹیکل ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے انہوں نے جس طرح سے شباز گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بلاول کو پوری دنیا میں نہ صرف انٹروڈیوز کروایا بلکہ پوری دنیا میں وہ لابی بھی کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسری طرح جو سب سے زیادہ ڈیمج ہے وہ شباز شریف صاحب کے حصے میں آئے مجھے تو وہ اسلام رحسانی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو شباز شریف کی نہیں دروش شریف کی ضرورت آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے یہ گورنمنٹ ابھی اسمبلیاں جو ڈیزولو ہوں گی تو وہی کھیل سٹارٹ ہوگا نورہ کشتی جس کو کہتے ہیں اور انتخابی میدان میں سارے اتریں گے اور وہ اسی طرح سے کوئی کسی کا پیٹ پھارا ہوگا اور اسی طرح سے کوئی کسی کو سڑکوں پہ گسیٹ رہا ہوگا سڑکوں پہ گسیٹ رہا ہوگا اور اسی طرح سے کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انتخابی تحاد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس تحقام پارٹی جو ہے وہ شاید انتخابی تحاد کر لے گی نواز شریف کے ساتھ اور شباز شریف مجھے جو اوورال نظر آتا ہے جو ویش لسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہی شباز شریف اینڈ کمپنی اور اس کمپنی میں کچھ لوگ چینج ہو سکتے ہیں وہ دوبارہ آئیں اور دوبارہ سے اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے اور عام آدمی بچارہ مو تکتا رہے دیکھتا رہے اور بس اس طرح سے چلتا رہے گا وہ جس طرح سے وہ دو شاعر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آگے کہا کہ یار پاکستان کے بہت برے علاہت ہو تو دوسرے نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بھی بڑی خبر دیتا اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ علاہت ایسے ہی رہیں ایسے ہی رہیں یہ اچھا باکر صاحب یہ بتائیں کہ اسحاق دار صاحب کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا معیشت درست کرنے کے لیے تو انہوں نے بڑی زبردست معیشت کر دیا کیا کہتے ہیں آپ کہانی یہ ہے کہ اسحاق دار صاحب کو یہ نہیں ہے کہ اس پی ڈی ایم کی گمل نے اس کوشش نہیں کی مینت نہیں کی میرت بہت کی ہے آپ یقین کریں جس طرح سے انہوں نے اپنا اینا رو ٹو لینے میں محنت کی جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے میں محنت کی جس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے معاملات سیدھے کرنے میں محنت کی اور اگلا الیکشن بنانے میں محنت کی اسی طرح پاکستان کی معیشت پر بھی بڑی محنت کی آپ یقین کریں اتنی محنت کی ہے کہ مجھے جس طرح سے اسحاق دار صاحب کو پورے پروٹوکول سے لایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ خدا کا نام ہے پچھلی 3-4 سار کی سیلریز بھی لے لیں لیکن آپ کیونکہ پرانے کاریگر ہیں یہ ہمارا برطن ٹوٹا ہوا ہے اس کو صحیح طرح سے جوڑ دے اور میں بھی بڑا پور امید تھا ویسے میں آپ کو بتا دوں ابھی عام نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ منتوں ترلوں کے بعد ایک وہ کیا ہے اور آپ اور آپ اسحاق دار صاحب کی پچھلے آپ کے پاس فوٹیجز ہوں گی آپ میڈیا کے بندے آپ لڑا لیں تو انہوں نے بہت طفعہ آئی ایم ایم پہ بڑا گصہ بھی کیا تھا ویسے اسمیل کے دور میں بڑے کرٹیسائز کیا تھا نہیں نہیں ابھی انہوں نے کہا باڑ میں جائیں کوئی بات نہیں ہم کر لیں کہ ہم نہ گزارا عمال پر پلان بھی موجود ہے تو خیر یہ پاکستانیوں کی قسمت ہے ہمارے پاس کاریگر لوگ بھی بہت زیادہ کاریگر ہیں اور بس ایسے ہی چلتا رہے گا یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے لیکن مریوسی کی کوئی بات نہیں ہم انشاءاللہ ہوف فل ہیں کہ ناپاک پاکستان کے لیے بہتری کرے گا عمید کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے تو باکست صاحب ہم ہمیشہ قوم کو عمید بھی دلائیں گے اور دلاصہ بھی دیں گے انشاءاللہ نیکس پوڈکاسٹ میں ہم بتائیں گے کہ قوم کو کیا کرنا چاہیے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیسٹو اور اپل ایپ سٹور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں